بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم اس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ ہے سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم بات کریں گے غزوہ انین کے اوپر غزوہ انین اب اس جنگ کو غزوہ کیوں کہا جاتا ہے اس کو جسٹ جنگ انین کیوں نہیں کہا جاتا اس کو اس وجہ کہا جاتا ہے کہ غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہو اب انین کیوں کہا جاتے ہیں انین اس وجہ سے کہا جاتے ہیں یہ مکہ اور تحائف کے درمیان ایک مقام تھا ایک جگہ کا نام تھا جہاں پہ یہ جنگ ہوئی تھی اس وجہ سے اسے غزوہ انین کہتے ہیں اب ہر جنگ کے بیچے چاہے وہ غزوہ ہو یا عام جائے وہ کوئی بھی جنگ ہو اس کے بیچے کوئی نہ کوئی اسباب ضرور ہوتے ہیں اس جنگ کے اسباب کیا تھے اس جنگ کے اسباب جب مکہ فتح ہوا تھا اب مکہ فتح کیسے اس کے اسباب ہوگئے مکہ فتح ہوا تھا تو دو قبیلے تھے ایک قبیلہ خوازن تھا اور دوسرا قبیلہ سقیف تھا ان کے دونوں قبیلوں کے جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ جنگجو تھے اب ان دو قبیلوں کا حیال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا ہے تو اب اس کے باجہ ہماری باری ہے تو وہ ہمیں بھی شکست دے دیں گے انہوں نے کیا کیا تھا کہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاریہ شروع کر دیتے اب اسلامی لشکر کی روانگی اسلامی لشکر کی روانگی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بار کی حبر ہوئی تھی انہیں اطلاع ملی تھی تو انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے بھی زائر اب تیاریاں کرنی تھی انہوں نے تیاریاں شروع کر دی مسلمانوں نے سب نے ملکے تقریباً سن آٹھ ہجری سن آٹھ ہجری کو حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر گئے آٹھ ہجری مہینہ کون تھا شوال کا اب مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی اس جنگ میں مسلمانوں کی اس جنگ میں تعداد جا وہ بارہ ہزار تھی بارہ ہزار میں سے جو دس ہزار تھے وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ ہنہا تھے اور جو ان میں سے دو ہزار پیچھے تھے وہ نو مسلم تھے جو مسلمان ہوئے تھے فتح مقعہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے تھے اب مسلمانوں کی تعداد جا وہ اس میں بارہ ہزار تھی کفار کی تعداد اس میں کتنی تھی کفار کی تعداد اس میں بہت ہی ٹھوڑی تھی اس جنگ میں صرف چار ہزار تھی چار ہزار تھی اب اس جنگ میں کوئی بھی جنگ ہو کوئی بھی غزوہ اس میں سے … کوئی سبق ملتا ہے اس میں کیا تھا؟ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ غرور نہیں کرنا چاہئے اب غرور کس طرح مسلمانوں نے غرور کیا تھا پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان میں مسلمانوں کی تداد کام تھی اور کفار کی زیادہ تھی اب اس میں کیا ہوا تھا اس میں مسلمانوں کی تداد کم جیدہ ہوگی اور کفار تداج ہے وہ کم ہوگی چار ہزار تھی و مسلمانوں کی بارہ prevail اب مسلمانوں نے غرور کیا تھا غرور کیا تھا کہ ہماری تداج ہے وہ بہت زیادہ ہے تداد کی کسرت کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا تھا غرور کیا تھا اور بعض مسلمانوں نے صاحب نہیں بعض میں چند ایک ایسے تھے بعض ان کی زبان سے بہتیار نکلا تھا آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے تو یہ انہوں نے غرور کے الفاظ کہے تھے تقبر کیا تھا اپنی تدعات کی قصرت کو دے کے تو غرور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے تو ابلیس نے بھی غرور کیا تھا جس کی وجہ سے اس کو سزا بھی ملی تھی اس کو جنت میں سے نکالا گیا تھا اور غرور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جس کی وجہ سے غرور کیا تھا اب اس کے نقصان کیا ہو تھا بکتنی بھی بڑی تھی غرور کیا تھا ایک تو یہ ہوا تھا جو دشمن تھا انہوں نے تیروں کی بارش شروع کر دی تھی ایک تو یہ ہوا تھا ایک زبردست حملہ انہوں نے کار دیا تھا اور دوسرا کیا ہوا تھا کہ جو نو مسلم تھے وہ باگ کھڑے ہوئے اب ان کو نو مسلم جب باگ گئے تو جو مجیدین تھے ان میں بھی بگدر مچ کی اب ان کے دلوں میں بھی خوف پیدا ہو گیا کہ ان کے ایک دم سے حملہ شروع ہو گیا ہے تو ان کے بھی پاؤں اکھڑ گئے تو اس واقعے کو قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں سورت توبہ پارہ نمبر دس میں اس کو بیان کیا ہے یہ ترجمہ ہم دیکھتے ہیں اور ہنین کے دن کو یاد کرو جب تمہاری قصرت نے تمہیں خود پسندی میں مبتلا کر دیا تو یہ قصرت تمہارے کسی کام نہ آئی اور تم پر زمین اپنی ووسط کے باوجود تانک ہوگی پھر تم پیٹ پھیر کر باگ گئے قرآن مجید نے دیکھے اتنے ساتھ الفاظ میں کہا گیا ہے کہ قصرت کی وجہ سے جب تم نے غرور کیا تو پھر تمہارا انجام کیا ہوا اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح دیکھا تو انہوں نے مسلمانوں کو تو وہ جہاں میدان میں ٹٹے رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاری تھے پھر انہوں نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ کو کہا تھا ان کی آواز بہت زیادہ اونچی تھی اور انہوں نے ان کو کہا تھا کہ آپ مسلمانوں کو یہ حکم دیں انسار اور معجرین کو پکاریں تو حضور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یا معاشر الانسار اور یا للمہاجرین کنھنارہ بلند کیا مسلمان جب وہ واپس آگے مجاہدین پلٹ کر آگے اور کفار پر گلش کر بڑھ ٹوٹ پڑے اب اس میں واقعہ ایک کیا پیش آیا تھا اللہ تعالیٰ نے پھر مدد کیسے کی تھی مسلمانوں کی مٹھی بار ہاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بار ہاک لی اپنے حجر سے نیچے اترے اور ہاک لے کر کفار کے لشکر کی طرف پھینکی اور یہ ساتھ میں کہا شہائط 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 وجوہ اس کا مطلب کیا ہے کہ چہرے بگڑ جائیں ان کی آنکھوں میں مٹھی بار کی اور کوئی ایسا آدمی نہ تھا جس کی آنکھ جائیں وہ بات سکے انہوں نے دشمن کی کمر ٹوٹ کی دوسری کیا تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیبی مدد تھی مسلمانوں کے لیے خیبی مدد تھی یہ خیبی مدد کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے فرشتیں نازل کر دی مدد کی اب جس کا قرآن مجید میں اس طرح ذکر یا گیا ہے صورت توبہ میں ہی ہے پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور اہل ایمان پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور اس نے ایسے لشکر اتارے جو تمہیں دکھائی نہیں دیتے تھے اور اس نے کافروں کو عذاب دیا اور کافروں کی یہی سزا ہے اب جس کی وجہ سے جنگ کا جائے وہ پاسہ پلٹ کیا تھا اور مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی اس جنگ سے ہم ایک سبق کیا ملتا ہے یہاں پہ سائٹ پہ میں آپ کو کار دیتے ہیں اس جنگ سے سبق کیا مسلمانوں کو ملتا ہے پہلی بات غرور نہیں کرنا چاہیئے جب غرور کرو گے تو پھر جائے بہت زیادہ نقصان اتھانا پڑے گا اور فخر نہیں کرنا چاہیئے اب جس طرح مسلمان نے اپنی ظاہری حالت پر ظاہری جائے وہ اس ماہ پر فخر کیا تھا علانہ کے جس جنگ میں ان کی تداد بہت زیادہ کم تھی غزوہ احد اور بدر میں وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کیسے فتح نصیب کی تھی اور یہاں پہ تو تداد سے فارق نہیں پڑتا بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ اور دوسرا کیا ہے بروسہ رہنا چاہیئے اور تیسری ایک اور بات جو ہم ملتی ہے کہ جو بات اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول پاس اللہ علیہ وسلم کو نہ پسند ہے تو اس سے دور رہنا چاہیئے آپ میں اگر کوئی بھی کوشن کرنا چاہتے ہیں تو کومنٹ میں ضرور بتائیں اگر کوئی بھی جاتے ہیں کہ اس ٹاپک پر ویڈیو بناوں میں آپ کو انفارمیشن دوں تو وہ بھی آپ لوگ بتا سکتے ہیں اور پلیس لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو اپنے ضرور پریس کرنا ہے سبسکرائب کو بھی کرنا ہے تاکہ جو نیکسٹ ویڈیو ہو وہ آپ تک پہنچ سکیں اللہ حافظ